بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تحریک انصاف میں جہانگیر ترین کے کا ہم خیال گروپ بنانے پر سوشل میڈیا پر بہت باتیں ہو رہے ہی تھیں تاہم جہانگیر ترین کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ کوئی نہ پریشر گروپ ہے نہ کوئی فارور بلاب ہے بلکہ حکومت پنجاب کی جانب سے کی جانے والی انتقامی کارگائیوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے یہ ہم خیال گروپ بنایا گیا ہے تحریک انصاف کے رحمہ جہانگیر ترین کے ہمی ارکان اسمبلی کے گروپ کی جانب سے اسمبلیوں میں الگ پارٹیاں الگ پارلیمانی نمائندوں کی نام زدری کے بعد جہاں پاکستان میں اور پران جماعت میں ممکنہ دھڑے بنجی کی باتیں شدت اختیار کر گئی ہیں وہیں جہانگیر ترین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ کوئی فارور بلاب نہیں ہے بلکہ حکومت پنجاب کی جانب سے کی جانے والی انتقامی کارگائیوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تشکیل دیا گیا گروپ ہے تحریک انصاف کا اہم ستون اور ماضی میں وزیر آزم عمران خان کے انتہائی قریبی ساتھی سمجھ جانے والے جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ یہ گروپ تین ماہ کب تشکیل دیا گیا تھا اور اب منگل کو ان کی جانب سے دیئے گئے ایک شائعے کہ دوران اس کی بات اسمبلی کے فلور تک پہنچانے کے لیے نمیند کو چنا گیا ہے اس گروپ میں شامل ایک رکن اسمبلی کے مطابق جہانگیر ترین کے ہم خیال گروپ میں تیس سے زیادہ ارکان موجود ہیں اور وہی نے راجہ ریاض کو قومی اسمبلی میں جبکہ سید اکبر نوانی کو پنجاب اسمبلی پارلیمانی لیڈر مقرر کیا ہے منگل کی رات اس اہم اس ہم خیال گروپ کے حوالے سے خبر سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر یہ موضوع سیاسی کارکنوں مبصرین اور صحافیوں کی سارفین کی جلچسپی کا مہور بن گیا اور جہانا کے دین یہ کہتے نظر آئے کہ وزیر آزم عمران خان کی نات تلے تحیی کے انصاف میں دھلے بندی ہونا جماعت کے لیے بیعث شرم ہونا چاہیے وہی پارٹی کے اہدداروں اور حامیوں نے عمران خان میں مکمل بھروسے کا اظہار کرتے ہوئے استاثر کی نفیقی کے پی ٹی آئی میں کسی قسم کی خود پڑی ہے وفاقی وزیر اصحب عمر اور سینیٹر فیصل جاوید نے اس خبر کے جواب میں ٹویٹ کرتے ہوئے عمران خان کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کیا گورنر سندھ عمران اسماعیل نے لکھا عمران خان آخری گین تک لڑنے والا انسان ہے اور اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ دباؤ میں آ کے جھک جائیں گے تو وہ بے وکوفوں کی جنت میں جی رہا ہے وہ آخر تک لڑیں گے اور فاتح بن کر سامنے آئیں گے خود جہانگیر ترین میں بھی ایڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب پی ٹی آئی کا حصہ تھے ہم سب پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور ہم سب انشاءاللہ پی ٹی آئی کا حصہ رہیں گے واضح رہے کہ اس گروپ کے قیام پر وزیر آزم عمران خان کی جانب سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا جہانگیر ترین کے حاملی اس ہم خیال گروپ کے رکن اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر برائے ذرات عبدالحائی دستی نے منگل کے رات بی بی سی سے باتیں کرتے ہوئے تصدیق کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چند صبائی و قومی حکم ایسامبلی نے پارٹی میں جہانگیر ترین ہم خیال پارلیمانی گروپ بنا لیا ہے ان کا کہنا تھا کہ پارٹی میں یہ ہم خیال عراقین کا گروپ اس وقت ہی بن گیا تھا جب جہانگیر ترین کے خلاف ای 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 کی ای ای آر درج ہوئی تھی آغاز میں تو اس گروپ کے قیام ہم کا کوئی پلان نہیں تھا لیکن جیسے جیسے ہم خیال دوست اکھٹے ہوتے گے یہ گروپ بنتا گیا اس ہم خیال پارلیمانی گروپ کے وفات میں لیڈر رکن قومی اسمبلی راجہ ریاض ہوں گے جبکہ پنجاب اسمبلی میں اس کی نمائنگی سید اکبر نمائنگی کریں گے ان کے مطابق پارٹی کے بہت سے عراقین کے یہ تحفظات تھے کہ جب سے وہ جہانگیر ترین کے ساتھ ان کی عدالتی پیشی کے موقع پر ان کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے اظہار یک جہتی کے لیے جانے لگے ہیں تب سے ہمیں ہمارے حلقوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے جہانگیر ترین نے بھی بودھ کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس موقع کی تائج کی ان کے مطابق اس گروہ کے سامنے دو سامنے دو نکتے تھے ایک جہانگیر ترین کے ساتھ ذاتی طور پر چینی سیکنڈل کی تفشیش کے حوالے سے درج ایف آئی آرز کا معاملہ اور دوسرا وہ انتقامی کاروائیاں جو جہانگیر ترین کے بکول پنجاب حکومت نے ان کے حامیوں کے خلاف شروع کر رکھی ہیں انہوں نے کہا کہ میرے حامیوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے افسروں کے تبادلے ہونے لگے اس قسم کے دباؤ کے نتیجے میں میرے عشائیے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم آواز اٹھائیں گے پنجاب کی اسیمبلی میں جہانگیر ترین نے کہا عمران خان کی پالیسی کی خلاف پنجاب حکومت ان کے حامیوں پر دباؤ ڈال رہی ہے جس کی وجہ سے اسیمبلی میں اپنا موقع پیش کرنے کے لئے انہوں نے اپنے ایک نمائن دکا انتخاب کیا ان کا کہنا تھا کہ یہ گروپ تین ماہ قبل بنا تھا تاہم اب فرق یہ آیا ہے کہ کیونکہ پنجاب حکومت نے انتقامی کاروائیاں کی ہیں اور خان صاحب عمران خان کی پالیسی کے خلاف دباؤ ڈالا ہے اور ڈال بھی رہے ہیں اب انہیں کھڑے ہو کر اسمبلی میں بات کرنی ہے اسمبلی میں بات کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنا ایک آدمی مقرر کریں جو اس بحث کو لے کر چلے اس سے قبل بی بی سی سے بات کرتے ہوئے عبداللہ دستی کا کہنا تھا کہ مندل کے شب مادل ٹاؤن لاہور میں جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پر ہونے والے اجلاس میں متفقہ طور پر یہ تائے ہوا ہے کہ اب ہمیں بطور ایک ہم خیال گروہ جہانگیر ترین کو آگے چلنا چاہیے اور ایک دوسری کے تحفظات کو دیکھنا چاہیے کیا جہانگیر ترین ہم خیال پارلیمانی گروپ کے قیام کو حکمران جماعت پاکستان تحقیق انصاف کے اندر سیاسی ٹوٹ پھوٹ کراک دیا جا سکتا ہے اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اس گروپ کی تشکیل کو ٹوٹ پھوٹ کراک نہیں دیا جا سکتا تاہم تمام عراقین جہانگیر ترین کے موقف کی حمایت میں اکٹھے کھڑے ہیں جس میں جہانگیر ترین یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایف آئی اے میں انکواری کو صاف اور شفاف بنایا جائے جب سے ہم نے اس موقف کی حمایت کی ہے ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ بات درست ہے کہ پارٹی کے اندر سے ایک گروپ تشکیل پایا ہے تاہم ہامنے سے کسی نے پارٹی کو نہیں چھوڑا عمران خان کی قیادت پر سب کو اعتماد ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر رہتے ہوئے ایک گزرے کے تحفظات کا قیال کریں یاد رہے کہ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے ہر پران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر خان ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کے خلاف منی لاننگ کا مقدمہ درد کر رکھا ہے واضح رہے ملک میں آٹے اور چینی کے بہران سے متعلق بنائی گئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے حکومت کو جو رپورٹ دی تھی اس میں پنجاب حکومت کی طرف سے جن شوگر ملل کو سبسیڈی دی گئی تھی اس میں جہانگیر ترین کے لاغہ وفاقی وزیر اسرو بختیار کی شوگر ملل بھی شامل تھی اگر وزیراعظم عمران خان پر اعتماد بھی ہے اور ان کی لیڈرشپ میں آپ سب ساتھ ہیں تو تحفظات کس سے ہیں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے عبداللہ ایجستی کے کہنا تھا کہ ہمارے لیڈر عمران خان ہے جہانگیر ترین کے لیڈر بھی عمران خان ہے مگر ہر سیاسی جماعت کے اندر گروپ بندیاں ہوتی ہیں ہمیں بھی ایسا محسوس ہوا کہ پارٹی کے اندر ایک گروہ جہانگیر ترین کو سائیڈ لائن کرنا چاہتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ منگل کو جہانگیر ترین کے رہیشگاہ پر ہونے والے اجلاس میں ہمارا اینجنڈا یہ تھا کہ راکین کے تحفظات برباد کی جائے جنہیں ان کے حلقوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک رکون اسمبلی اپنے حلقے کا نمائندہ ہوتا ہے اس کو کیسے اور کون نشانہ بنا رہا ہے ہر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بہت سے راکین کی حلقے میں تانیات ہم خیال افسروں کے تباہ دلے کیے جا رہے ہیں ان کو حکومت کی جانب سے فرانٹ فرام نہیں کیے جا رہے ہیں ان کو دوست احباب کی خلاف مختلف نویت کے مقدمات بھی بنایا جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ صرف جہانگیر ترین کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس کے برعکس چند ایسے عراقین صبائی و قومی اسمبلی بھی ہیں جنہیں فرانٹ فرام کرنے کے ساتھ ساتھ گیجر مراد سے بھی نوازہ جا رہا ہے جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کے زیادہ عراقین کی تعداد صبائی اسمبلی سے تعلق رکھتی ہیں تو آپ کو شکایات وزیر علیہ عثمان گزدار سے ہیں یا وفاقی حکومت سے کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ بنیادی طور پر ہمارا خیال ہے کہ شاید وفاق کی جانب سے صوبوں کو یہ ہدایات کی گئی ہیں ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی ایک تالیسی نہیں چند لوگوں پر نوازشات کی جا رہی ہیں تو کسی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور تنگ بھی کیا جا رہا ہے ان عراقین کا مقصد اور ترجیح پارٹی لائن ہونی چاہیے جس کے تحت جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کے پیشتر بیشتر عراقین پی ٹی آئی میں شامل ہونے اور پارٹی ٹکر پر لڑے یا جہانگیر ترین کے ساتھ وفاداری اور یدکیتی کا اظہار کرنے پر عبدالحائی دستی کے کہنا تھا کہ اس گروپ میں شامل زیادہ تر عراقین وہ ہیں جو آزاد حیثیت سے انتخاب لڑے تھے اور انہیں جہانگیر ترین کے ذریعے پی ٹی آئی میں شاملیت اختیار کی تھی اس طوران ہم سب کا جو تعلق جہانگیر ترین کے ساتھ قائم ہوا اس کو قائم رکھتے ہوئے بلکل ہماری وفاداری ان کے ساتھ ہے جہانگیر ترین اس وقت عدالت کی جانب سے نااہل قرار دی جاتے ہیں اور اس وقت اپوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی کو کوئی ذاتی فائدہ پہنچا سکیں ہم اس وقت ان کے ساتھ اس لیے ہیں کیونکہ ہم سب سمجھتی ہیں کہ جہانگیر ترین پارٹی کے لیے اہم اور ایک موزز رکھون ہیں ان کی تحریک انصاف کے لیے بہت سے حکمات ہیں اور ان کو پارٹی میں مضبوط کرنا اور میرٹ پر ان کی حمایت کرنا تحریک انصاف کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے پاکستان کے مقامی میڈیا پر تحریک انصاف میں جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کے بننے کی خبریں آنے کے فرنبادی سوشل میڈیا سارفین نے اس پر اپنی رائے اور تبصرے پینا شروع کر دیے مایکرو بلاگن کی ویب سائٹ ٹویٹر پر حکم حکمران جماعت کی حق میں اور اس کے خلاف ٹویٹر ٹرنٹ دیکھنے میں آئے ایک سوشل میڈیا سارف نے سینیٹر فیصل جاوید کی ٹویٹ پر ردعمل دیتے ہوئے لکھا کہ اگر سب عراقین عمران خان کی وجہ سے جیتے تو ترین صاحب کا جہاز اور آزاد عراقین کی شمولیت کو کس خطے میں ڈالتے ہیں عمران خان ہی طریق انصاف ہے لیکن جہانگیر ترین بھی طریق انصاف کی اب تلق حقیقت ہے پنجاب کے وزیراعلا کی مشیر برائے ڈیجیٹل افیرز اظہر مشوانی نے لکھا کہ اگر کوئی فارورڈ بلاگ بنانا چاہتا ہے تو وہ پہلے پی ٹی آئی کی نشست سے مصطفی ہو صحافی طلعہ حسین کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین گروپ کی باقیدار انمائی سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ دوہزار اٹھارہ انتخاب پراجیکٹ کو تشکیل دے کر قوم پر لاغو کرنے والے اب اس کی تشکیل نوکے ایک اور مرحلے سے گزار رہے ہیں عمران خان کے لیے یہ ایک بڑی شرمندگی ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پارٹی ہائی جیک ہو رہی ہے اور وہ بے بس ہیں جبکہ صحافی گل بخاری نے تبسرہ کیا کمال کے لوگ ہیں نین میں سے شین نکالتے نکالتے پی ٹی آئی میں سے ترین نکال گئے عمران خان کے ایک حامی کا کہنا تھا کہ ان کا نام عمران خان ہے وہ بلیک میل ہونے والے دن پیدا ہی نہیں ہوئے تاہم عرشد بھٹی نے لکھا عمران خان عمران خان ہی رہے گا پی ٹی آئی پی ٹی آئی ہی رہے گی لیکن جہانگیر ترین اب آئیشہ گلالائی ریحام خان اور جعوید حاشمی کی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا ایک صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ مرشد کا ساتھ چھوڑنا ایمان چھوڑنے کے مترادف ہے پیادرین اسی کے ساتھ ہی کمراباس محمدی کو یعظہ دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات